ناظرین لنڈی کوتل میں ایک ایسا انوخہ پل پایا جاتا ہے جس میں بیق وقت ایک طرف سے گاڑیاں داخل ہوتی ہیں جبکہ دوسری طرف سے نکل جاتی ہیں بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں اپنی نویت کا یہ دوسرا پل ہے اس منفرد پل کے بارے میں مزید تفصیلات بتا رکھیں گے راہت چنواری اپنی اس ریپورٹ میں انیسوی صدی میں انگریزوں کے بنائے ہوئے تاریخی خیبر ریلوے ٹریک میں کل بہان میں پول اور چونتیز ٹانلز پائے جاتے ہیں لیکن ترخم روٹ پر مچنی کی قریب سرخ پر کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے یہ پاکستان کا واحد اور دنیا کا دوسرا پول ہے جس میں بیق وقت گاڑیاں انٹری بھی مارتی ہیں اور اگزیکٹ بھی کرتی ہیں مقامی لوگوں سمیت پشاور اور گرد و نواز سے بھی کثیر تعداد میں لوگ اس تاریخی پل کی سیر کرنے آتے ہیں افغانستان کی طرف اگزیکٹ ہو جاتا ہے پاکستان کی طرف سے انٹر ہو جاتا ہے یہ انگریزوں کی وقت سے ہے لوگ بھی دیکھنے کے لیے آتا ہے اور لوگ سیل کے لیے بھی آتے ہیں اور لوگ تفاندوز ہو جاتے ہیں خیال رہے کہ دوہزار ساتھ میں توفانی سیلاب اور بارشوں نے خیبر پاس کی ریلوے ٹریک کو تباہ کیا ہے اور تب سے یہاں خیبر سٹیم سفاری ٹرین کی آمد بھی بند ہے انگریزوں کا قائم کردہ یہ ریلوے ریڈ بریج لنڈی کوتل میں اپنی نوعیت کا واحد پل ہے جس میں بیقت وقت افغانستان سائٹ سے گاڑی انٹری مارتی ہے جبکہ پاکستان سائٹ سے گاڑیا ایگزیکٹ کرتی ہے کیمرامین حضرت عمر شنواری کے ساتھ راحت شنواری اے بی این نیوز لنڈی کوتل